اسلام علیکم ایبری ون کیا حال ہے آپ سب کے میں ہوں مریم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مومنٹس وید مریم جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ بچوں کے یہاں پہ سکول جانے کا ٹائم اور مناحل سے موبائل لینا نہ بہت ہی مشکل ہے ابھی پانچ پانچ منٹ باریاں نہیں ہیں سب نے تو بس حسن شہان نے تو فوراں دے دیتے ہیں لیکن یہ مناحل سے موبائل لینا بڑا مشکل ہے آپ کو اس کے ایکسپریشن سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے یہ موبائل مجھے کس طرح سے دیا ہے تو بس یہاں پہ بجے چلے گئے ہوئے تھے سکول اور اس کے بعد جو ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں بس وہی سٹارٹ ہو جائیں گے آج جو موسٹ ایمپورٹنٹ کام کرنا تھا وہ ابھی آپ کو یہ کلپ دیکھ کے اندازہ ہو ہی جائے گا کہ وہ ہے لانڈری کا تو کچھ کپڑے تھے لیکن شکر ہے شکر ہے میں تو شکر کر رہی تھی کہ آج جو ہے نا کپڑوں کا لوڈ کافی کم تھا شاید لاسٹ میں نے بڑی دو تین دفعہ لگا لیا تھے اس وجہ سے یہاں موسم چینج ہو رہا ہے تو کپڑے جو ہیں وہ بچوں کے اب کافی حد تک جو ہے نا وہ کم ہو گئے جو دو دو سویٹر سے تین تین تھے وہ اب ایک ایک سویٹر پہ چلے گئے ہیں تو بس کچھ اس وجہ سے بھی شاید جو کپڑوں کا لوڈ ہے نا وہ اس دفعہ بہت کم تھا تو کپڑے جلدی دھول گئے تھے تو میں تو اسی چیز سے خوش ہو رہی تھا اور مزے کی بات کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ میرے کپڑے زیادہ تھے بس یہاں پہ جو ہے فٹا فٹ سے کپڑے دھوئے کپڑے دھونے سے پہلے بھی جو ہے نا وہ اچھا خاصا ایک کام ہوتا ہے میں سب سے پہلے سب کے جو ہے نا الگ الگ کپڑے کر کے رکھ لیتی ہوں پائل بنا لیتی ہوں جیسے وائٹ کپڑوں کا الگ کر لیا ہزمن کے کپڑوں کا جو حسن شہان ہے ان کے کپڑوں کا الگ سے کر لیتی ہوں تو اپنے کپڑے جو ہے وہ میں الگ دھوتی ہوں اور مناہل اور مصطفیٰ کے میں یہ کٹھے دھو دیتی ہوں کیونکہ ما شاء اللہ باقی سب تو نماز پڑھتے ہیں لیکن مناہل تو ابھی اتنا نہیں ہے وہ چھوٹی ہے تو مصطفیٰ کے کپڑوں کے ساتھ میں پھر اس کے کپڑے دھو لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے کپڑے وغیرہ سارے دھوکے میں اوپر دھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آگئی تھی میں نے کہا دھوپ اچھی ہے چلو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم بھی دھوپ انجوائے کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ مستیاں چل رہی تھی یہ بٹا ہوڑا تھا نا تو اس سے بڑے شوق سے کھیل رہا تھا تو بظاہر تو دیکھ لیں کہ بچوں کے کپڑے نا دیکھنے میں بڑے کم لگتے ہیں لیکن جب آپ ان کو دھو اور ان کو جب سکھانے کے لیے ڈالو تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے کپڑے ہیں تو بس یہاں پہ اتنا زیادہ مجھے ٹائم نہیں لگا تھا آج جیسے میں نے بتایا کہ مطلب نارمل جو ہے روٹین سے کم ہی تھے تو بس کپڑے وغیرہ میں نے دھوئے اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر ہی چھت پہ بیٹھی تھی تو مصطفہ جو ہے نا اس کو نیند آنا شروع ہوگی تھی اس کے ناپ کا ٹائم ہو گیا تھا وہ دیر دو بجے تک سوتا ہے تو بس پھر جب اس کا ناپ ٹائم ہوتا ہے نا پھر وہ نہیں کسی کی سنتا اس کو ہوتا ہے کہ بس مجھے فیڈر دے مل جائے اور میں نہ سو جاؤں تو یہاں پہ نیچے کی صفائی وغیرہ بھی ہو گئی تھی میں نے نا آج کارپٹ اٹھوا کے صفائی کروائی تھی اور نیچے سے باقی میں نے بیٹشیٹ وغیرہ نہیں جھا رہی تھی کیونکہ جب میں نے مشین لگانی ہونا تو اس طرح کے کام نا میں پہلے کرتی ہوں بس مصطفہ سو گیا تھا میں نے دے بیٹ جو ہے اس کو جلدی سے صاف کر کے اس کو سلایا یہاں پہ اور یہاں یہ جو میں آپ کو وال دکھا رہی ہوں یہ ہماری شادی کی وہ بس جو پیچرز ڈیویلپ ہوئی ہیں وہی لگی ہیں اور اب نہ مجھے ان سے اُلجن ہوتی ہے مطلب اتنی پرانی تصویریں یہاں تو چینج ہو جائیں تو صحیح ہے اب اس کے لیے میں نے کچھ سوچا ہے میں نے کچھ آرڈر کیا ہے انشاءاللہ جب وہ آئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو بس مصطفہ سو گیا ہوا تھا اور کار پر جو میں نے اٹھایا تھا اس کو میں نے کہا اب دوبارہ میں بچھا دیتی ہوں تاکہ ابھی حسن شہان اور مناحل تینوں جو ہیں وہ پڑھنے گئے ہوئے تھے تو بس یہ اس ٹائم بڑی خموشی سی ہوتی ہے کہ بچے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو میں نے جو جو کام کرنے ہونا کیونکہ مصطفہ بھی سو جاتا ہے کبھی کبھی تو میں ابھی اس کے ساتھ لیر جاتی ہوں سوتی میں نہیں ہوں مجھے دوپہر میں نیند نہیں آتی ہے ہاں اگر طبیعت زیادہ خراب ہو یا کچھ ایسا کام کرنوں کے بہت زیادہ تھک جاؤں تو پھر اگر آ جائے تو آ جائے ادھر وائز اگر میں اس ٹائم سو جاؤں پھر مجھے رات کو سوتے سوتے نہ دو تین بچ جاتے ہیں بس یہاں پہ کارپٹ میں نے بچھا لیا جو بیڈ شیٹ وغیرہ تھی اس کو بھی نیڈ کر لیا ویسی اتنی گندی نہیں تھی صرف اوپر سے ہلکی سی جھارنے والی تھی بس وہ ہی میں نے جھاری اور اس کو جو ہے وہ سیدھا کر کے میں نے بچھایا اور فائنلی جو روم ہے نا وہ بھی میرا کلین ہو گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ بچوں کے آنے تک جو ہے وہ اسی طرح ہی کلین رہے گا بس جب بچے آ جائیں گے نا پھر تو ایسا جیسے کوئی وہ یہاں پہ دفان ہو کے گزر ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے روم ساف کر لیا اور ساتھ ہی پھر میں نے اپنے لیے چائے بھی رکھ لی تھی تو کیونکہ دوپہر میں میں کھانا نہیں کھاتی ہوں ناشتہ کرتے کرتے ہی دس گیارہ بچ جاتے ہیں تو پھر نہ مجھے اتنی بھوک نہیں لگتی بس میں پھر چائے بنا لیتی ہوں اس کے ساتھ کبھی بسکٹ کھا لوں گی کبھی کچھ چھوٹی موٹی چیز لے لی کیونکہ پھر رات میں ہم لوگ ساتھ بجے در کھانا کھا لیتے ہیں تو اگر اس ٹائم میں کھا لوں نہ پھر مجھ سے نہ رات کو نہیں کھایا جاتا تو بس کچھ سردیاں بھی ہیں تو اتنا تو کوئی بھاگم دوڑ ہوتی نہیں کھا کے انسان بیٹھ ہی جاتے تو پھر وہ حضم بھی نہیں ہوتا خیر یہاں پہ بس میں نے اپنے لیے چاہے چاہے میں نے تھوڑی ہی پینی ہو لیکن ڈال لی نہ میں نے مگ میں ہی ہوتی ہے مجھے نہ مگ میں ہی چاہے پینے کا مزہ آتا ہے مجھے وہ چھوٹے چھوٹے کپس میں نہ بلکل مزہ ہی نہیں آتا چاہد عادت ہو گئی بھی ہے تو چاہے آدھا مگ ہو چاہے آدھے سے بھی کم ہو لیکن پینی مگ میں ہی ہے بس یہاں پہ پھر میں نے بیٹھ کے تھوڑی ذرا چاہے انجوائے کی تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھیں کچھ میں نے اپنے ویڈیو وگرہ کی ایڈیٹنگ اور کچھ کام کیا اس کے بعد میں یہاں دوبارہ سے آگئی تھی کچن میں اچھا یہ جو میں آپ کو بوٹل دکھا رہی ہوں یہ شہد کی بوٹل تھی اور یہ نہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی میں اس طرح کی بوٹل سنبھال کے رکھ لیتی کبھی بھی کام آ جاتی ہے اب جیسے یہ دیکھ لیں اس میں تھوڑا سا شہد تھا تو جیسے آپ لوگوں کے میری آواز سے اندازہ ہوئی رہا ہوگا کہ میرا جو گلہ ہے وہ بیٹھا ہوا تھا تو بس میں نے کہا یہ اس کو ایسے ہی دھوکیں ضرور میں نے ضائع کرنا ہے میں نے اس کے اندر ہلکا سا گرم کر کے میں نے پانی ڈالا کہ میں نے کہا چلیں یہ گرم پانی جو ہے یہ میں پھیلوں گی اور گرم پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کا جو یہ سٹیکر ہے نا یہ ایسیلی ریموو ہو جائے گا مجھے تو لگا کہ ہو جائے گا لیکن اس نے بڑا مجھے تنگ کیا ایک سائٹ سے جو ہے نا بس پتہ نہیں کوئی ڈھیٹ ہی بن گیا تھا اوپر سے تو اتر گیا تھا نیچے سے نہیں اتر رہا تھا تو بس پھر میں نے کہا میں نے ہی یوز کرنا ہے مطلب میں نے کون سا اس کو کوئی دیکوریشن بنا کے رکھنا ہے تو اچھا اس کے اندر میں نے ڈالنا کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی بس یہاں پہ جو کرم پانی میں نے ڈالا تھا نا اس کو میں نے پھر پیا اور یقین کریں یہ پینے کے بعد اتنا کو میرے گلے کو سکون ملا نا تو اس کو خیر میں پیوں گی اور تھوڑی دیر جو ہے وہ تھوڑا سا سکون لوں گی گلے کو سکون لوں گی اور یہاں پہ نا مصطفیٰ بھی اٹھ گیا تو مجھے پتا تھا اس نے اب کھانا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آج کل پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے یہ بہت کم اس نے کھانا کیا ہے تو بس میں نے کہا چلے فرائز بنا لیتی دو آلو پڑے ہوئے تھے تو فٹا فٹ سے بس میں نے اس کی فرائز بنانے کے لیے رکھی اور یہاں میں میں نے ابھی فرائز رکھی ہی تھی مطلب میں یہ کام کر رہی تھی تو ہماری لائٹ چلی گی مطلب ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم تھا تو لائٹ چلی گی اور لائٹ بے پتہ نہیں کیا ایشو ہوا کہ اس کے بعد لائٹ بڑی فلکچوئیٹ کر رہی تھی اور وہ لائٹ ایسی گئی کہ مطلب رات میرا خیال ہے شاید نو دس بجے کے قریب جا کے کچھ ٹھیک ہوئی کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی اور جب آ بھی رہی تھی تو بہت ہی کام آ رہی تھی بس جب میں یہ چپس بنا رہی تھی تو بچے بھی آگے پڑھ کے لیکن آلو دو ہی تھے اور ان کا موڈ نہیں تھا دوبارہ سے باہر جانے کا پھر مجھے یاد آیا کہ یہ نا کریکرز پڑے ہوئے ہیں یہ جنہیں ہم پاپڑ بولتے ہیں ہنی زمان میں یہ پڑے ہوئے سے تو یہ تو ویسی میرے خیال سے ہر بچے کے فیوریٹ ہوتی ہیں تو بس پھر میں نے بچوں کو یہ پاپڑ وغیرہ بنا کے دیئے اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لائٹ نے ہی اتنا تنگ کیا وہا تھا کہ یہ بھی جو میں نے کلپس لیے نا بس یہ میں نے فلیش لائٹ کیمرہ جو ہے نا وہ اون کر کے میں نے لیے تو بس بچوں کو پھر میں یہ پاپڑ وغیرہ بنا کے دوں گی تاکہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے اور اتنی دیر میں جو ہے نا وہ خانہ وغیرہ بھی بن کے ریڈی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اگر تو آپ نے سٹیل ابھی تک میری ویڈیو ووچ کی ہے تو جلدی سے جائیں اور اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو یہاں پہ بس بچوں کو مزیدار سے پاپڑا اچھے جب میں نے جس کے وقت پر چارٹ مسالہ ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ مصطفیٰ تو ملچی کاتا ہی نہیں ہے بس جو سائد سائد پہ ساف ساف سے دینا وہ میں نے نکال لیے اور باقی پھر میں نے بچوں کو دیے تو چلیں جی اب آپ لوگوں سے میں ملوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ